اسلام علیکم ایبریون تو آج جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان میں جو ایشیا کب نیکسٹیئر ہونا تھا اس کو کھیلنے سے منع کر دی ہے تو بہت سیر نیوز ہے کرکٹ لورز کے لیے اور کرکٹ فینس کے لیے دونوں سائٹ کے لیے انڈیا اور پاکستان دونوں کنٹریز کے لیے تو یہ غلط بات ہے انڈیا کی طرف سے جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں جے شاہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نہیں جائے گی پاکستان تو بھئی اگر انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہتی تو پھر آپ آئی سی سی کے میچز کیوں کھیلتے ہیں پھر وہ بھی نہ کھیلو اگر آپ کو اتنا ہی ڈرہ ہارنے کا یا کچھ کرنے کا تو آپ وہ بھی نہ کھیلو خیر چلو وہ تو ٹھیک ہے اب بعد یہ کہ نیکسٹ یئر 2023 میں ایشیا کپ کے بعد جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں اب پاکستان کو بھی یہاں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ وہ نہ کھیل لے آپ آگے کیونکہ اب جتنا یوں کرتے رہو گے ان کو فرق نہیں پڑتا حالانکہ آپ دیکھ لو اگر انڈیا کے کرکٹر جو ایکس کرکٹر ہیں جو پرانے ہیں اور پاکستان کے بھی ایکس کرکٹر انہوں نے کبھی ایسے کوئی بیان نہیں دیا کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ جو بات ہوتی ہے انڈیا جو پولیٹکس ہے یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں اور یہ ان کے ذریعے بات کر دیتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے جلدہ جلدہ اور یہ کہ جو کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے فائدہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ پھر آئی سی سی میں بھی نہ میچز کھل لے وہاں پہ کیوں یہ اپنی ٹی آئر بھی بڑھانے کے لیے میچز رکھ لیتے ہیں آئی سی سی والے تو یہ بالکل غلط بات اب جب کہ پاکستان میں ہر ٹیم آ چکے اسٹریلی آگئی انگلینڈ آگئی سب آگئے بڑی بڑی ٹیم میں تو آگئی اب یہ انڈیا کو پتہ نہیں کیا چل آگئی ہے کہ انہوں نے فوراں سے اب کیوں کہہ دیجئے ہم نہیں پاکستان جا سکتے ہم کوئی اور وینیو دیکھیں گے مطلب سمجھ سے باہر بات ہے کہ آپ سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے آپ ٹھیک ہے آپ کی ٹیم اگر آپ کو اتنے ڈر ہے گئے آپ یہ سیریز کروا کے یہ اس طرح کی جو ٹائز ڈیویلپ کر کے آپ کی ٹیم ہار جائے گی تو بڑی عجیب بات لیکن یہاں پر اب بی سی بی کو سٹینڈ لینا پڑے گا اگر نیکسٹ میں جو ہے وہ اگر یہ نہیں آتے تو پھر پاکستان بھی ورلڈ گپ نہ کھیلے وہاں پہ نہ کھیلنے جائے وہاں پہ کوئٹ کر دے یہی بات اور کیا ہونا ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں تو لیکن یہ بہت سیڈ نیوز ہے اور کافی بری خبر ہے تو آج کے لیے اتنی انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں لازمی آیا کروں گا میں تو سٹے ٹیونڈ جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے تو اللہ حافظ بائے